شہیدوان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنے کلام کے اندر کہ وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیڈوں کے بارے میں ان لوگوں کو بتاؤ کہ جب پہلا اس دھرتی پر سب سے پہلا مدر ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قانون نافذ کیا اگر کسی انسان نے کسی ایک انسان کو مارا تو بے گناہ کو تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور اگر اس نے فساد کیا تو اس نے پوری دنیا میں فساد کو برپا کیا اسلام کا جو مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تو دا ویل آف اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قانون لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی کسی ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا آج جو حاصل ہوا ہے اگر یہ ہمارے گھر کے اندر ہوتا تو ہم اس کو محسوس کر سکتے کہ کیا ہوتا ہے اگر کسی گھر کے ایک افراد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے لوگ برباد ہوتے ہیں وہ ہم جان سکتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر کسی ہم ایک میڈیکل کا کام کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی کسی کی کڈنی خراب ہے یا کسی کے ہارٹ میں پرولم ہے یا اس کا پیر ٹوڑ گیا ہے یا اس کا ہارٹ ٹوڑ گیا ہے تو اس کو ریپیر کرانے کے لیے ہم تین سے چار جگہ بھاگنا پڑتے ہیں ہم کو کہ نہیں وہ ایک آدمی سے ہو جائے اور یہاں تو چمالیس آدمی کا چمالیس جوان جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ جتنا جلی سے جلی ہو اس کا بدلہ ہم کو ملنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو جو لوگ اس کے پیچھے ہیں جو لوگوں نے شادیس کیے یا جو بھی انوال ہیں وہ سب کو سجا ملنی چاہیے بس میں یہی کرنا چاہوں